موسیقی جس کو آپ نکالی دی ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے میرے بھائیوں ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں کیا کوئی آدمی ہے جو ظالم کو اس کے ظلم سے روکے ہے کوئی مم شاما ظالم لیقویہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ چلا اس ارادے کے ساتھ کے ظالم کو تقویت پہنچا ہے اس ارادے کے ساتھ کے ظالم کا ساتھ دے ظالم کو تقویت پہنچا ہے فقد خارجہ من الاسلام اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ہم غور کریں کتنے ایسے موقع ہیں جو ہم اپنے ظالم دوست کا ساتھ دیتے ہیں پہلے اس نے فون پہ کہہ دیا جاتا ہے میرے دوست آج حق عطا کر دیجئے میرا آج فلا فلا آدمی کی گواہی میں تم تھوڑا سا ہماری طرف سے بول دو آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ظالم ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کا ساتھ دے رہے صرف اس لیے کہ وہ دوست ہے ممشا ما ظالم لیقویہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا اس لیے کہ اس کو طاقت پہنچائے اس کا ساتھ دے فقد خرج امید الاسلام وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس لیے امام کائدہ نے فرمایا اُن سُرَخَاقَ ظَالِمًا وَمَظْلُومًا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے بچارہ جس پر ظلم ہوتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں ظالم کی مدد چاہے مانا دارت ظالم کی مدد کا کیا مانا ہے ہم ظالم کی مدد کیسے کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کو اس کو ظلم کرنے سے روک دو یہی اس کی مدد ہے ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو یہی اس کی مدد ہے اللہ مظہبی کی ایک کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے کتاب القبائر کے نام سے اللہ مظہبی نے کتاب القبائر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اس واقعہ کو ذرا سنیے میرے بھائیو کہ ایک شخص نے دریہ کے کنارے ایک مشلی کا شکار کیا مشلی تھوڑی بڑی تھی اس کو خوشی ہوئی کہ یہ مشلی میرے پاس آگئی چلو آج ہم کثیر العیال ہیں ہمارے بچے زیادہ ہیں تو ہمارے بیوی بچے آج اسی مشلی کو کھا کر آج اب کی رات اپنی بھوک مٹائیں گے اور آرام سے سو جائیں گے وہ مشلی کو لے کر آ رہا تھا راستے میں کسی ظالم شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مظلوم سے اس مشلی کو لے جانے والے سے کہا کہ یہ مشلی مجھے دے دو اس نے کہا بھائی میں دریہ سے پکڑ کے لائیا ہوں اور میرے زیادہ بچے ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں کھلانے کے لیے میں تمہیں کیسے دے دوں اس نے کہا دے رہا ہو یا نہیں زیادتی کی تو اس شخص نے کہا بھائی اگر لے رہے ہو تو اس کی قیمت دے دو چلو ہم کچھ سبزی ابزی یا کوئی اور چیز لے کر اپنے بچوں کو کھلا دیں گے انہوں نے کہا چپ پوری مشلی اس نے چھین لی جب یہ چھین رہا تھا تو یہ مظلوم آدمی اپنی مشلی کو چھڑانے کے لیے اپنی طرف کھیج رہا تھا ظالم طاقت برتا مشلی ستکتی جا رہی تھی اس مظلوم آدمی نے مشلی کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے موہ میں لکھ لیا اس کا انگوٹھا مشلی شیننے والے کا انگوٹھا اس آدمی کے موہ میں آ گیا جس کی مشلی تھی اس نے کاتا لیکن وہ ظالم شخص زیادہ طاقت برتا اس نے مشلی کو چھین لیا اور اس کے کاتنے کا بھی اس کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑا یہ مشلی لے کر چلا گیا یہ شخص اس کو دیکھ ترا اور چیخ ترا اللہ کے بندے میری مچھلی مجھے دے دے میرے پاس اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ایک مچھلی چھینی تھی کتاب القبائر میں اللہ مزہبی نے جو نقل کیا سنیں آگے اے یتیموں مسکینوں پڑوسیوں اور اپنے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والوں اپنی پہن اور بیٹیوں کا حق مار کر کھا جانے والوں سنو 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 یہ چیخ ترا چلا ترا اللہ کے بندے مچھلی مجھے دے دے میرے بیوی و بچوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن اس نے ایک نہیں سنی یہ اس کو دیکھتا رہا اور جب وہ اس کی آنکھوں سے اوچال ہو گیا تو اس کے موں سے بددعی یا جملے نکل گئے انہی بددعی یا جملوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَحِد تَقِدَعَوَتَ الْمَظْلُوم بظلوم کی بددعا سے بچو اس لیے کہ مظلوم جب بددعا دیتا ہے تو اس کی آواز اور اللہ کے عرش کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا ڈائریکٹ اللہ مظلوم کی آہا کو سنتا ہے پھر انصاف کرتا ہے اس کے انصاف میں دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے اور ظالم اسی دنیا میں اپنا انجام دیکھ لیتا ہے وہ آدمی واضح چلا گیا اس کے موزے بددعایا جملے نکلے اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی کھائی پکایا کھائے اور گلچھرے اڑائے اور سو گیا رات کو اس کے انگوٹے میں درد ہوا کسی طریقے سے اس نے صبح تک اس کو رات کاڑ لی اور صبح اپنے علاقے کے حکیم و طبیب کے پاس گیا اس نے کہا بھاہی انگوٹہ دیکھو میرا طبیب نے اس انگوٹے کو دیکھنے کے بعد کہا اس میں تو انفیکشن زہر پھیل رہا ہے تمہارا انگوٹہ تو یہ سڑ گیا ہے اس زمانے میں کوئی انٹی وائٹیگ ایسی دبائیاں تو چلتی نہیں تھی کہ چلو اس کے زہر کیسر کو ختم کر دو اب یہ انگوٹہ تمہارا کٹا جائے گا اگر تم نے انگوٹہ نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے دھیرے دھیرے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا اور پورا ہاتھ کٹا جائے گا اس نے اپنے دوستوں سے لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگوٹہ ہی کٹوا دے ہو یہی بہتر ہے پھر اس نے اس طبیب کے پاس جا کر دو چار دن کے بعد اپنا انگوٹہ کٹوا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ انگوٹہ کٹ گیا چلو اب زہر کا سر ختم ہو گیا چار چھے مہینے گزرے تھے کہ اب اس کے کٹے ہوئے انگوٹے کے بعد جو حصہ ہے وہاں اس کا درد شروع ہوا اور درد سے یہ بے حال ہو گیا تو پھر یہ اسی طبیب کے پاس گیا وہ اس علاقے کا بڑا طبیب مانا جاتا تھا اس طبیب کو اس نے دکھایا اس نے کہا افسوس تمہارا آپریشن صحیح سے نہیں ہو سکا کچھ انصر اس کا باقی رہ گیا تھا یہ زہر تو تمہارے پورے پنجے تک پہنچ چکا ہے یہ تمہارا پورا پنجہ کٹا جائے گا اگر تم نے پورا پنجہ یہاں تک نہیں کٹوایا پہنچا تو یہ پورا ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا اور تمہارا ہاتھ یہاں سے کٹا جائے گا بہتر ہے کہ ہاتھ کٹنے سے بہتر ہے کہ یہ پنجہ کٹوا لو اس نے دو چار دن کے بعد اسی طبیب کے بعد جا کر اپنا پنجہ بھی کٹوا دیا مطمئن ہو گیا کہ اب میری ہاتھ کٹ گیا چلو کوئی بات نہیں اب تو میں صحیح ہو گیا کیونکہ اب زہر کا سر ختم ہو گیا چھے آٹھ مہینے گزر جانے کے بعد اس کے پنجے کے بعد والے ہاتھ میں پھر درد شروع ہوا اس نے پھر طبیب کو دکھایا پتہ چلا کہ زہر یہاں تک پھیل گیا یا کونی سے تمہارا ہاتھ کٹا جائے گا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کٹوا دیا لیکن ایک سال گزر جانے کے بعد یہ پھر زہر یہاں تک پھیل گیا اور جب کاندھا کٹنے کا نمبر آیا تو کاندھا تو کٹ دیا گیا یہاں سے اس کا آتھ لیکن حکیم نے کہا کہ میری ساری حکمت یہاں کرنا کام ہو جاتی ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارا زہر پھیلتا جا رہا ہے جبکہ میں اس حصے کو کار دیتا ہوں تو مجھے پوری کی پوری بات بتاؤ کہ تمہارا یہ سنگوٹھے میں درد کیسے شروع ہوا کب سے شروع ہوا تاکہ میں اس کی اصل جڑ تک پہنچ سکوں اس نے دو ڈھائی تین سال کا عرصہ گزر چکا تھا اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے ایک غریب آدمی سے اس کی مچھلی چھینی چھین رہا تھا تو میرا ہاتھ اس کے موں میں چلا گیا اس نے کٹا لیکن میں طاقتور تھا میں نے اس سے مچھلی چھین لی وہ چیختا رہا چلا تا رہا لیکن میں نے اس کی مچھلی اس کو نہیں دی اس حکیم نے کہا بس ضرور اس مظلوم نے تمہیں بددعا دی ہے اب کوئی حکمت میری کام نہیں آسکتی ہے جب تک کہ وہ مظلوم تمہیں معاف نہ کر دے کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے علاج کا میں کاندھا بھی کار دیا لیکن یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیلے گا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی طرح اس غریب اور مظلوم انسان کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور اس سے اپنی معافی تلافی کرو اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو شاید اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور تم بچ سکو ورنہ کوئی اور دوسرا علاج نہیں ہے تمہارا اس زمانے کا حکیم بھی کتنا خدا ترستا اس نے اس کو بالکل صاف صاف بات بتا دی اور یہ آدمی اس مظلوم کو ڈھونڈنے لگا اللہ ما زہبی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کرتی ہے ڈھونڈ ترہ تلاش کرترہ ایک دو مہینے تک وہ مظلوم آدمی دکھا ہی نہیں وہ غریب آدمی دکھا ہی نہیں اور اس کے بعد اچانک دو مہینے کے بعد اس کے مظلوم آدمی پر نظر پڑتی ہے تو یہ مظلوم آدمی کے پیروں پر گر جاتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے اس نے کہا رہے بھائی میں تو غریب آدمی ہوں تم میرے پیروں پر کیوں گر رہے ہو ڈوڈو کیا بات ہے میں نے تمہیں پہچانا نہیں تم کون ہو اس آدمی نے کہا میں وہی آدمی ہوں جس نے تیرے ہاتھ سے مچھلی چھینی تھی یاد ہے جب میں چھین رہا تھا تو میرا اپنے داتوں میں تم نے میرے انگوٹھے کو رکھ لیا تھا اور کاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے مچھلی چھین لی تم چیختے رہے اور چلاتے رہے لیکن میں نے تمہاری ایک بھی نہیں سنی تمہاری ہر آواز میں ایک ہی جملہ تھا کہ آئے سالم میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے آج کیا سب بھوکے سوئیں گے اگر تم نے مچھلی یا مچھلی کی قیمت نہیں دی لیکن اس کے باوجود مجھے ترس نہیں آیا اس مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا اچھا اچھا تم وہی ہو ہاں میں نے پہچان لیا ارے بھائی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے تمہارا ہاتھ کہاں چلا گیا کہا تم نے ضرور کوئی بددعا دی ہوگی مجھے اتنا بتا دو کہ جب میں تمہاری آنکھوں سے اوجل ہو گیا تھا تو تم نے کوئی بددعا تو نہیں دی تھی مجھے اس مظلوم نے فرمایا کہ ہاں اب تم نے جب سچ بولنے کے لیے کہا تو میں بول دیتا ہوں کہ ہاں جب تم میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے اور مجھے امید ہو گئی کہ تم میری مشلی مجھے واپس نہیں کرو گے اور میرے بیوی بچے آج کی رات بھوکے سوئیں گے تو اس وقت میری نظریں آسمان کی طرف اٹھیں اور میں نے اللہ کے سامنے یہ بددعا کی کہ الہ الالمین میری بیوی اور بچوں کے پیٹ پر لات مارنے والے کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے میرے مو سے یہ بددعا نکلی تھی میں نے یہ بددعا نہیں کی تھی کہ تیرا ہاتھ کٹ جائے پیر کٹ جائے میں نے یہ کہا تھا اللہ ایسے ظالم کو وہ سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے مجھے کیا معلوم تک کہ میری بددعا قبول ہو جائے گی اور تیرا یہ حال ہوگا فرمایا آئے بظلوم شخص میرے بھائی اگر آج تم نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ زہر میرے پورے بدن میں پھیل جائے گا اور میں مر جاؤں گا جس طرح تمہارے بیوی بچے ہیں وہ زی طرح میرے بیوی بچے ہیں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے اس غریب انسان نے اس مظلوب نے کہا جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں ویسی تم بڑی سزا پات چکے ہو مجھے یہ امید بھی نہیں تھی لیکن مجھے کیا معلوم کہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور اللہ میری دعا ایسے وقت میں سن لے گا جاؤ میرے بھائی میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا تو میرے بھائیوں کتاب القبائر سے علامہ زہبی کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم کو ظلم کی سزا فوراں نہیں ملتی ہے جیسے شخص کو بھی دو ڈھائی سال کے بعد ملی لیکن ملی ایک انچ بھی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے کسی کی ماں بہن کو گالی کی ہے کسی کو بورا بھلا کہا ہے آج ہی سے معافی تلافی کر لو اپنے معاملات صاف کر لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے چار دن پہلے بھی یہی کہا تھا جس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو آؤ وہ مجھ سے اپنا پذلہ لے لے اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ مجھے بھی مار لے میں نے کسی کو کچھ کہا ہے تو وہ آج مجھے کچھ کہہ لے نبی اکرم نے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہا تھا اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی سلوک برا سلوک کیا تو وہ آج اپنا انتقام لے لے اور بدلہ لے میرے پیارے ساتھیوں یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں ہم اور آپ پانچوں ازان کے بعد نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں جس کو مقام محمودہ جس کو مقام محمود کے لیے جس کے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی یہ وہ ہستی ہے جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹ کھٹائے گی یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ لو اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو یہ میں نے اپنی اوپر سے چادر ہٹا دی تم بھی آؤ اور اپنا انتقام لے لو اپنا بدلہ لے لو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بڑھا رہے تھے اور ایک صحابی کی پیٹ میں آپ نے کچھوکا لگایا چلو پیچھے چلو تم آگے نکلے ہوئے پیچھے چلو اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے یہ لاتھی یہ نیزہ میرے پیٹ میں سینے میں چوبویا ہے میں انتقام لوں گا میں بدلہ لوں گا اللہ کے نبی نے فوراً اپنی چادر اتار لی کہ ہاں لے لو اپنا بدلہ لے لو جیسی وہ قریب آیا اور اس نے پھڑ سے محمد دورس اللہ کے سینے کو چوم لیا اس نے کہا ہاشاک اللہ آئے اللہ کے نبی میں بدلہ لوں گا میں کیا یہ نیزہ آپ کے سینے میں چوباؤں گا کیا آپ ہم سے ہی امید رکھتے ہیں نہیں آئے اللہ کے نبی مجھے تو آپ کے سینے کا بوسا لینا تھا اس لئے میں نے ایسا یہ چال چلی ہے اور یہ ایک طریقے سے کہا جائے میں نے یہ گیم کھیلا ہے کیونکہ آپ ایسے چومنے نہیں دیں گے تو میں نے ایسے ایسے کر کے آپ کے چادر کو ہٹوا کر آپ کا سینے کا بوسا لے لیا تو میرے بھائیو بدانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چادر اتار دیکھ لو لو اپنا انتقام لے لو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش وہ ہستی جب کر سکتی ہے تو ہم اور آپ ان سے بڑے تو نہیں ہیں ان سے اونچا مقام تو ہمارا اور آپ کا نہیں ہے پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلے کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے انتقام کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے تو یہ ہے حقوق علیبات کی ایک مقتصر سی بزاحت ہے 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 ی